مجھتاک لٹرم مجھتاک لٹرم کا ہے ابھی ہم گنی محلہ نوہٹا میں ہے جو شہر خاص مانا جاتا ہے ڈاؤن ٹاؤن کا ایک ایسا ایڈیا جہاں پہ کافی زیادہ اینٹی سوشل ایکٹیوٹیز ہوتی تھے آپ اتھر بازوں کی بات کر لیں میں آپ کو یہ بھی کہہ دوں کہ یہ ٹھیک جامہ پیچھے ہے یہ جامہ مسجد کے پیچھے اور یہ ایڈیا جو ہی کافی زیادہ سینزیٹیو ہے آج یہاں صبح ایم ایچ اے کی ٹیم آئی اور انہوں نے یہاں پہ ان کے گھر پہ مشتاک زرگر کے گھر پہ ایک لیگل نوٹس لگایا ہے جس پہ ساف ساف یہ لکھا گیا ہے کہ یہ جو گھر ہے جو مشتاک زرگر ایلیاس مشتاک لٹرم جو ایک عالومر مجاہدین کے جو فاؤنڈر تھے ان کا گھر تھا وہ آج یہاں پہ سیز کر دیا گیا ہے آپ دیکھیں تو یہ جو ایکٹیوٹیز ہیں ایم ایچ اے اے نائے کی اور پولیس اور آرمی کی کلیکٹیو اے فورٹس ہیں اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کافی ساری جگہیں جو ہیں وہ ابھی ریڈ ہو چکی ہیں سیل ہو چکی ہیں حال ہی میں ایک سرکیولر بھی پاسکا تھا ایس آئیو کا بھی جہاں پہ یہ منشن کیا گیا تھا کہ اگر کسی بھی جگہ پہ یہاں پہ کسی بھی ٹیریریس کو جگہ دی جائے گی پناہ دی جائے گی یا ان کی کوئی بھی پراپٹی ہے اس پہ کڑے سے کڑے سٹیپس لیے جائیں گے جہاں گے رزیز کے ساتھ میں سروش کفیل وزیراعظم مودینی جی ٹو انٹھی جلاس میں حضرہ خارجہ سے خطاب کیا اس موقع پر وزیراعظم نے مالیاتی بہران موسمیاتی تبدیلی وباہی امراض اور دہشتگردی پر باتشیت کی ساتھی بھی کہ بہت سے ترقی پذیر ممالک اپنے لوگوں کے لئے خوراک اور دوانائی کی تحفظ کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہوئے قرضوں کے ساتھ جدو جہد کر رہے ہیں انسل کراسیس کلائمیٹ چینج پینڈیمی تیرزم اینڈ وارز clearly shows that global governance has failed in both its mandates we must also admit that the trade consequences of this failure are being faced most of all by the developing countries after years of progress we are at risk today of moving back on the sustainable development goals many developing countries are struggling with unsustainable debt while trying to ensure food and energy security for their people they are also the ones most affected by global warming caused by richer countries this is why India's G20 presidency has tried to give a voice to the global south no group can claim global leadership without listening to those most affected by its decisions ladake LJ Brigadier Dr. B.D. Mishra retired with a موسیقی